میڈل اسٹ میں انٹری لیول جابز کی بات کریں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ گریجویشن یا ماسٹرز ہے تو آپ کن جاب پوزیشنز پہ اپلائے کر سکتے ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بھئی آپ کن جاب پوزیشنز پہ آپ اپلائے کریں گے اور دس جاب پوزیشنز اور ان میں بھی پانچ ٹاپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جاب پوزیشنز کا پتہ چل گیا then ہم یہ دیکھیں گے کمپنی آپ سے کیا ریکوائر کر رہی ہوتی ہے جاب ڈسکرپشنز کیا ہوں گی یہ آپ کہاں سے فائنڈ اوٹ کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تیسرے نمبر پہ جتنے بھی کمپنیز ہیں دیکھیں وہ ریکارڈ جو ہے اپنا مینٹین کر رہی ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کے سوفٹیرز پہ وہ کلاوڈ بیس بھی ہو سکتے ہیں کسٹمائز ای ار پی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے یہ طریقہ کار ڈیش بورڈ and all that پریکٹیکل تھوڑے سے ٹائم میں میں آپ کو سمجھا دوں گا جتنا ہو سکا چوتھے نمبر پہ جب آپ اکاؤنٹنگ سوفٹیرز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بک کیپنگ ڈیٹا انٹری اکاؤنٹنگ ساتھ آپ ایکسل پہ بھی آپ کی ورکنگ ضروری ہونا چاہیے تو کمپنیز کی یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی آفیس کی پرڈکٹیوٹی بھی بہتر ہو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں پہ آپ کو کام کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی کس سٹیج پہ کھڑے میں ہیں کون سی آپ میں کمی ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے then آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کیا سیلری پیکیج آفر کرے گی اور آپ کے مائنڈ میں ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم تو موو کرنا چاہ رہے ہیں میڈل ایس میں ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ ہماری سیونگز ہی نہ ہو تو کچھ ریالیٹی کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اور سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ایک بہترین سکسس فارمولا کہ آپ اپلائے کریں اور آپ کو جوب اپورچونٹی مل جائے یہ سب کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو یہ شارٹ سی پریزنٹیشن اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہونے والا ہے جو آنے والی میری ویڈیو ہوگی وہ خاص طور پہ میں سعودی عربیہ پہ بنانے والا ہوں جو کہ میرے کافی کلیک وہاں پہ کام کر رہے ہیں جن سے میں ڈیٹیل ایک انٹرویو کرنے والا ہوں جو بھی آپ کے مائنڈ میں کوسٹنز ہوں وہ ڈسکرپشن میں بتائیے گا اٹ لیسٹ آپ ہمیں ضرور انکرج کیا کریں ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بہتر کونٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹری لیول جوبز پہ اور دس جوبز کی یہاں پہ میں نے لسٹ بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان میں بھی پانچ جوبز کو میں نے سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے اور پرسنٹیج وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ففٹین پرسنٹ ٹین پرسنٹ کے کن کی اگر ہم ہنڈر پرسنٹ دیکھیں تو سب سے پانچ ٹاپ پہ جوبز کون سے آتی ہیں جن میں آپ زیادہ کوئی کلی جوب لے سکتے ہیں جس میں سب سے ٹاپ پہ میں نیچے سے سٹارٹ کروں گا بک کیپر ڈیٹا اینٹری سپیشلسٹ بہت جوبز ہوتی ہیں ان کے دین آڈٹ اینڈ ٹیکس اسسٹنٹ ان کے سیلری پیکجز بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں گا آگے اس کے بعد جونیر اکاؤنٹنٹ ٹرینی اکاؤنٹس پیئیبل ریسیوبل کلرک یہ سپیشلائز نیچر کی جوب ہے اور دین فائنانس ایڈبینسٹریٹر ٹرینی یہ پانچ ایسی جوب پوزیشنز ہیں جن کے اوپر آپ کو زیادہ بہتر مواقع مل جاتے ہیں باقی بھی ہیں تھوڑی بہت فارجمپل فائننشل سروسز ٹرینی ہے فائننشل اس کے بعد یہاں پہ اکاؤنٹنگ کلرک ہو گیا فائننشل انیلس انٹرن ہو گیا اس طرح کی بھی آپ کو جوب کے مواقع ملتے ہیں لیکن کمپیر کمپیر کرے اگر ہم ان پانچ سے جو میں نے آپ کو شیئر کی ہیں تو ان کی جوب کے اپرشنیٹی تھوڑی سی کم ہے ابھی ہم بات کریں گے جوب ڈسکرپشنز کی آپ یہ جوب ڈسکرپشنز کہاں سے ڈونڈیں گے ہیں انڈیڈ وڈڈ کام اور میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بھی کچھ ویب سائٹس بتائی ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنیز کیا ریکوائر کر رہی ہیں کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں اور پہلے آپ کو جوب پوزیشن دیکھنا ہے فار اگزمپل آپ یہاں پہ گوگل پہ جائیں یہاں پہ دیکھیں کہ فار اگزمپل جونئر اکاؤنٹ ایگزیکٹیو ہے یہ جونئر اکاؤنٹ پیبل ہے تو اس کی کیا فار اگزمپل وہ آپ سے جوب جو ہے نا وہ ریکوائر کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ یہ نکالا ہے یہ سیگمنٹ indeed.com کے ذریعے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی مطلب کی کیا آپ سے مین ریکوائرمنٹ کیا کر رہے ہیں فار اگزمپل سپلائر اکاؤنٹ ریکوائرنٹ سیلیشن آپ کو آنی چاہیے بل ریمبرسمنٹ انٹری کرنا یہ سارا کام آنا چاہیے یہی کام یہی جو جوب رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ میں ابھی آپ کو اس پریزنٹیشن میں دکھانے والا ہوں جو میں نے آپ کو دس کی دس جوب پوزیشن بتائی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو جوب ڈسکرپشن ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے دو جوب ڈسکرپشن کو ڈسکس کیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے بک کیپنگ اور جونیر اکاؤنٹ ان کی آپ جوب ڈسکرپشن کو دیکھئے گا اور یہ میں آپ کو آگے پریکٹیکلی دکھاؤں گا بھی سہی ذرا ویٹ کی جائے گا سب سے پہلے دیکھیں جی پرفارم ڈیٹا انٹری انٹو انپورٹ فائننشل فائننشل ٹرانزیکشن انٹو اکاؤنٹنگ سسٹم کہ فائننشل ٹرانزیکشن کو اکاؤنٹنگ سسٹم میں پوٹ کرنا انوائسز کو بنانا اور ویریفائی کرنا اکاؤنٹ پیبل انڈسیویبل ڈیوٹیز کو ہنڈل کرنا ایکوریٹ اور فائننشل ریکارڈ کو ارگنائز کرنا اور ایکوریٹ چاہے وہ سوفٹ فارم میں ہوں یا ڈاکومنٹری فارم میں ہوں بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں کمپنیز کی جو کیش بک ہے اور بینک سٹیٹمنٹ میں ڈیفرنس آرائز ہو جاتا ہے جو ریکنسائل نہیں ہوتا زیادہ ٹائم میں اور اس کو زیادہ ٹائم لگ جاتا تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ایک ٹیٹوریل بنا چکے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ ریکنسائل کرنا ہے اپنی کیش بک سے اور ایک ایسا ٹیٹوریل جس کے بعد آپ کو کوئی اور ٹیٹوریل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا then اس کے بعد آپ کو فائننشل ریپورٹس پرپیر کرنے میں ہیلپ ملے انکواریز فرم وینڈرز کسٹومرز سٹاف آپ اکاؤنٹنگ کے ڈاکومنٹس اینڈ ریکارڈز کو فائل میں مینٹین کریں سپورٹ کریں ٹیم کو یہ اس کی ہوگیں جوب ڈسکرپشن میں نے آپ کو بتا دیا آپ پہلے جوب پوزیشن سرچ کریں گے پھر آپ اس جوب کے ایڈورٹیزمنٹ میں جوب ڈسکرپشن دیکھیں گے اور پھر اپنی سی وی کو اس کے اکارڈنگلی امنڈ کریں گے یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرنے والا ہوں آپ کو لے کے جانے والا ہوں تھرڈ سٹیپ میں which is اکاؤنٹنگ سوفٹیئر and office پرڈکٹیوٹی ریکوارمنٹس اس کے بعد میں آپ کو اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹنگ سوفٹیئر اس کی طرف لے کے جانے والا ہوں ذرا گوھر سے دیکھیں گا ورڈ وائیڈ اگر ہم میڈیوم سکیل کی ارگنیزیشن کی بات کریں تو وہاں پہ ایک قوک بکس ہو گیا اس میں آن لائن یا دیسٹوپ ورجن زیرو اکاؤنٹنگ سوفٹیئر اور سیج بزنس اکاؤنٹنگ سوفٹیئر ان کی اچھی ڈیمانڈ ہے ارگنیزیشنز کافی یوز کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ارگنیزیشنز ایسی ہیں جنہوں نے کسٹومائز اکاؤنٹنگ سوفٹیئر بنوائے ہوتی ہیں ای آر پی کا کوئی بنوالیا بٹ آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بھی فارجنبل کوک بکس اور زیرو یا سیج کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں فری ریسورسز کہ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں یہ میں جاتا ہوں گوگل میں آپ یہاں پہ اگر ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے اور پریلسٹ میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایڈوانس ایکسل کے آپ کو پریلسٹ ملے گی اور یہاں پہ آپ کو سیج اور کوک بکس آن لائن کی ملے گی یہ آپ لیں اپنے آپ کو اپسکل کریں سی وی میں ایڈ کریں سی وی کو پرفیشنل بنائیں اور دیکھیں اپلیکیشن پروسس تو میں آپ کو بتانے ہی والا ہوں اچھا یہاں پہ میں نے یہ سٹاپ کی ہے میں نے اور یہ دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں یہ والا ہے جی بینک ریکنسیلیشن یہ لاسٹ پہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے اور ٹرائل بیلنس انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیسے بنتی ہیں آپ یہ ضرور دیکھیں گے اس سے آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے ابھی ہم کیا کرنے والے ہیں جی میں آپ کو اکاؤنٹنگ کے سوفٹریو پہ لے کے جانے والا ہوں جو کہ ہے زیرو یہ کک بکس کی طرح ہی ہے سیج کی طرح ہی ہے اس کا سب سے پہلے آپ ڈیش بورد دیکھیں کہ فور جیمپل آپ نے سیل انوائز کیسے بنانی ہے تو یہاں پہ آپ نیو سیل انوائز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو ایکچولی جب آپ کمپلیٹ وہ ٹرٹوریل دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے بیٹر انڈرسٹریننگ ہوگی یہاں پہ آپ کلائنٹ کا نام ڈالیں گے یہاں پہ فور جیمپل آپ جو بھی آپ کے پاس آئیٹمز ہیں وہ آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ان کا ریٹ آ گیا ویٹ آ گیا اور دین اس طرح سے آپ اپروو کریں گے یا یہاں پہ کیا کریں گے آپ سیو ایز ڈرافٹ کنٹینیو یا جو بھی آپ کے پاس آپشنز ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈیش بورڈ میں جائیں تو آپ کے پاس ایک کمپلیٹ اوبرویو آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو سوفٹریرز ہیں یہاں ان کی گریپ آپ کے پاس بہتر ہونی چاہیے اگر ہم بزنس سیکشن میں جاتے ہیں اور سیلز یہاں پہ دیکھیں کافی زاری یہاں پہ ان وائسز کوڈ سیلز اوبرویو اسی طرح اکاؤنٹنگ والے سیگمنٹ میں جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ سمریز پیبل ریسیویبل آ رہی ہیں آپ کو یاد ہے ہم نے جوب ڈسکرپشن جب ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ پیبل سمری اور ریسیویبل سمری کی بات کی تھی ایجنگ ریپورٹ کی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہمیں یہ ایجنگ ریپورٹ دکھائے گا جو کہ ہم ایکسل میں بھی بنائیں گے اپنے ریپورٹنگ پروپرسز کے لیے یہاں پہ بھی ہم یہاں سے بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کی فارمیٹنگ وغیرہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل کی ڈیٹیل آ رہی ہے اور یہ کرنٹ پن منت ٹو منت ٹری منت اس طرح سے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ اکاؤنٹس جو پیبل ہیں ان کو کتنا ٹائم ہو گیا کہ ہم نے ہمیں پیسے نہیں آئے تو اس طرح کی ریپورٹنگ میں بھی آپ جائیں گے آپ کو انڈرسٹیننگ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ انوائسنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا اگر میں آگے موو فارورڈ کروں تو اگر آپ کوئک بکس آن لائن یا زیرو یا سیج جو ہمارے ابھی پلیلیسٹ میں اویلیبل ہیں اگر آپ وہاں سے لے لیتے ہیں تو آپ کو کہیں پہ پرابلم نہیں آئے گی ایمیس ایکسل اس کے میں آپ کو امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس لک اپ ایکسل لک اپ ان کا آپ کو کام آنا چاہیے پائیوٹ ٹیبلز ڈیٹا کلیننگ اور سورٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اکاؤنٹنگ کے کسی بھی سوفٹیئر سے ایکسل کرتے ہیں نا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو سورٹنگ اور اس کی کلیننگ کرنا ہوتی تاکہ اس کے اوپر آپ ڈیٹا انیلیسز جا اپنی ریپورٹنگ کے مطابق اس کو پریزنٹ کر سکیں ٹھیک ہے انڈ لاسٹ میں ہے جی یہ نیسٹڈ فارمولا جس میں ایک سے زیادہ فارمولا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے نیوگیشن وایا آرڈٹنگ ٹولز آپ کو یہ بتاؤ ایکسل میں اگر کوئی لنکیج ہوا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ نیوگیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دیٹا بتانا چاہوں اس سے پہلے میں آپ کو what if کنڈیشن بتا دوں کہ آپ کو یہ بتاؤ ہمارا کلائنٹ کا دیٹا ہمارا اورگنیزیشن کا دیٹا ہمارے پاس ڈرائیورز کے نیمز جتنی بھی ٹرانزیکشن کی ہیں ان کی یہاں پہ سمری آجائے تو یہاں پہ آپ سامیفز کا فارمولا لگائیں گے اس طرح کہ آپ کو یہاں پہ فارمولا آنے چاہیے اس پیورٹیبل کی اگزیمپل دینا چاہوں تو یہ فائنسیل سٹیٹمنٹ کا ایک ہم نے ٹیٹوریل بنایا تو یہاں پہ پیورٹیبل کی مدد سے ہم نے پوری فائنسیل سٹیٹمنٹ بنا دی سٹارٹنگ فرم جنرل انٹریز ٹرائل بیلنس انکم سٹیٹمنٹ بیلنس ان آل دیٹ یہ کچھ میں نے چار جاب پوزیشن رکھی ہیں ان کے سیلری پیکجز بھی رکھ ہیں اور پھر میں نے گروت کا بھی بتایا یہ جو سیلری پیکجز ہیں پہلی یہ بات ہے کہ کچھ فیکٹرز پہ کہ بھئی ارگنیزیشن کون سی ہے میڈیم سکیل کی نئی ارگنیزیشن ہے کافی ٹائم ہو گیا اسے بڑی ارگنیزیشن ہے پھر آپ کا ایکسپیرینس کوئی پرائر ہے اگر آپ ایکسپیرینس ہے تو آپ سیلری پیکجز زیادہ بہتر ہوگا اگر گریجویٹ ہیں تو آپ سیلری پیکجز کم ہون ہے اسی طرح سے کمیونیوکیشن سکیلز پر میں بات کرنا اے ای ڈی اے ای ڈی کو آپ کنورٹ کر لیجئے گا دیرہم کو پاک روپیز میں کتنا بنتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اس میں گروت جو ہے وہ لو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اکاؤنٹ اسسسٹنٹ کی بات کریں اور اکاؤنٹ اسسسٹنٹ میں دیفرنٹ سیگمنٹس آ جاتے ہیں یہ میں نے بڑا جنرل لکھا ہے اس بات کو چار ہزار سے پانچ ہزار تک اکاؤنٹ سی ویبلز کے اگر بات کریں تو پانچ ہزار سے لے کے چھے ہزار تک اور ان دونوں میں جو گروت ہے وہ ایبریج ہے بہت زیادہ آپ گروت دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ یہ یہاں پہ آپ کسی کنسلٹنسی فرم کو بھی جوائن کر سکتے ہو کمپنی کو بھی جوائن کر سکتے ہو تو ان کا جو سیلری پیکج ہوتا ہے وہ پانچ ہزار سے لے کے چھے ہزار تک اور ان میں گروت زیادہ بہتر ہوتی ہے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ تو بجٹ کی بات کرے نا تو آپ کا پچی سو سے لے تین ہزار روپے درہم تک اے ڈی تک ایک سی آجانے یہ میں کن بیس پر بات کر رہا ہوں کہ وہ پہ اگر آپ نے اکوموڈیشن لینی ہے چار بندوں کا بیٹ ہوگا تو نو سو سے ہزار اس کا منتھلی رنٹ ہے اس کے علاوہ وہاں پہ آپ نے فور کے ایکسپینسز کرنے ہیں وہ بھی اتنے ہیں ٹریولنگ کے کرنے ہیں تو می بھی آپ کے آفیس کے ساتھ ہو تو آپ کو ٹریولنگ بچ جائے دو ہزار سے لے کے تین ہزار تک کی کہ کیا آپ اپنے کنٹری سے باہر موو کر کے یہ آپ کے لئے اماؤنٹ فیزیبل ہے یا نہیں ہے یہ یہ سے آپ پتہ چل جانا ہے چاہیے کہ ایکچول ریالیٹی کیا ہے اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ویسے گوگل سے بھی دکھا دیا تھا کہ آپ indeed ڈاٹ کوم پہ جائیں گے اور وہاں سے کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ indeed ڈاٹ کوم پہ جائیں گے اور آن لائن ہی یہاں پہ اپلائے کریں گے جتنی بھی جاب ہنڈے کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا ہیں اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنی جو سی وی ایس کو رنگ برنگ کر لیں لیکن آپ اکاؤنٹ کی جاب جا رہے ہیں تو آپ سی وی ایک پروفیشنل سے بنوال لینی چاہیے یا آپ کو سیمپل بہترین سی وی خود بنانے چاہیے جس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اپلائے کریں کہ آپ کو سی وی پر ریسپونس آرہا ہے اگر آرہا تو جو اپنی سی وی کومنٹ کریں ہر ویب سائٹ پہ جو جو آپ ہنٹے کی ہے انڈی ڈاٹ کوم ہو گیا اس کے علاوہ کافی اور بھی ہیں میٹ اپ کے نام سے کچھ اپلیکیشن ہے یہاں پہ آپ اپلائے کریں گے آن لائن لنکڈین کے تھو آپ اپنا اپلائے کریں گے ہر کمپنی میں جہاں پہ آپ پوسیبیلٹی ہو سکی اور جب آپ پاکستان میں تو یہی سے آپ کی پرپریشن سٹارٹ ہونے ہو جانی چاہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں ہو آن لائن آپ کو کئی سے جاب اس طرح سے نہیں ملنی آپ کو اس لیے فیزیکلی موو کرنا پڑے گا تو ویزی ویزا پہ چاہیں سکسی ڈی نائنٹی ڈی لسٹ ڈاؤن کریں کہ کئی اپلائے کریں ریفریش یوز کریں اور اپنی کمیونکیشن کو بہتر بناتے جہاں پہ آپ کو اپرچنی ملتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ اویل کرنا چاہیے تو آپ اس کو ضرور اویل کریں تو جو میں نے آپ کو یہاں سارے پوائنٹس بتائیں اگر آپ ان کو فلفل کرتے تو آپ ضرور کہیں نہ اپرچنی بھی مل جائے گی اور اس دیوریشن میں اگر آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو نہ ملے اگر آپ ایک بہتری نیت سے جائیں گئے ہیں یہ نہیں کہ فوٹو سیشن کروا کے آپ نے واپس ہو جانا تو یہ کچھ پریزنٹیشن تھی اگر آپ اس کو ان گائیڈ لینج کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ضرور بینیفیٹ ہوگا چینل بھی سبسرائب کرنا ہے انشاءاللہ بتائیے گا کہ نیکسٹ آپ کس ٹوپک بات کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور بات بھی کریں گے شکریہ اللہ حافظ